دوستو یس بینک لیمیٹیڈ ایک بہت اچھا پہنی شیئر ہے اور ابھی یہ آگے بڑھنے کے بھرپور پریاس کر رہا ہے جس کے قارن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو بتانا چاہوں گا کہ اکھرکار یس بینک کس طرح کے کام کر رہا ہے اور آگے آنے والے وقت میں یہ کس طرح کے ریٹنز شیئر آپ سبی کو دے سکتا ہے دوستو سارے بینکس گر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس بینک کے اندر سب سے کم گراوٹ ہے اس کی ایک وجہ ہے کیا خبر آ رہا کیے ساتھی ساتھ یس بینک اپنے فائننس شیلز کو صدارنے کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہا ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یدی اس کی ریوینیو گروہ دیکھیں تو 172% کی گروہ دیکھی گئی ہے نیٹ انکم میں یہ پچھلے سال کی تلنا میں ہے نیٹ انکم میں 109% کی گروہ ساتھی ساتھ جو پروفٹ مارجن ہے اس میں تھوڑی سی گراوٹ ابھی بھی دیکھی جا رہی ہے لیکن دوستو یہ شیئر اپنے آپ میں بہت اچھا پرفومنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے مارکٹ کو دیکھیں مارکٹ میں نیگیٹیو سینٹیمنٹ ہے ساتھی ساتھ مارکٹ کے جیسے ہی سینٹیمنٹ مارکٹ کے حساب سے ہی یہ شیئر یہاں پر چلتا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے اب خبر اس شیئر کے بارے میں کیا ہے سب سے پہلے اس خبر پر چلتے ہیں دوستو میں ہوں یہاں پر لائیمنٹ کی ویب سائٹ پر یس بینک ٹو بائی بیک اوور سیز بونڈ ورث دو سو ملین ڈولر کا جو یہ بونڈ خریدنے والا ہے یس بینک اس کے پاس کونسی ایسی پاورز ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دا بینکس بورڈ آف ڈائریکٹر میٹ سیکنڈ جون اینڈ کنسیڈر سرٹین رائیٹس ایویلیول ٹو یس بینک انڈر ٹارم اینڈ کنڈیشن آف میڈیم ٹرم پروگرام سیٹ اپ اور ایک بلین ڈولر کا ایک پروگرام سیٹ اپ کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوری بات میں آپ سبھی کو بتاؤں گا یس بینک کونسیڈے ریشیفڈ اپروول دا بائی بیک نوڈ ایسوڈ انڈر لینڈر میڈیم ٹرم نوڈ پروگرام دا ٹیون اوف دو سو ملین ڈولر دا کیپٹل ریزنگ کمیٹی ایس اپروف دا پلان اینڈ ریکمنڈی دا بینک اور یہ اوفر کس کو ملا ہے وہ بھی میں آپ سبھی کو بتا دنا چاہتا ہوں دوستو یہاں پر آپ سبھی دیکھیں یہاں پر یس بینک کے بارے میں جو خبر ہے اسی کو ہم پڑھیں گے واقعی ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ خبر ہے یس بینک کے بارے میں یس بینک لیمٹیڈ تو یس بینک نے چوز کر لیا ہے جیسی فلوور ایس ایٹ ریکسٹکشن کمپنی کو اس کے جوئنٹ وینچر پارٹن کے روپ میں اڑنچاس ہزار کروڑ کا بیڈ ڈون اتارنے کے لیے ساتھی ساتھ اس کے حساب کتاب لیکھے جوکے کو کلین کرنے کے لیے اس نے ان کو ریز کر لیا ہے رکھ لیا ہے تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے اور یس بینک بہت اچھ اچھے کام اور بھی اس طرح کے کر رہا ہے ایسے میں کیا چارٹ کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو یہاں پر جو چارٹ دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہے یس بینک کا چارٹ ایک ریلی کی پرفیکٹ لی گنجائش یہاں بن رہی ہے لیکن اس ریلی ہونے سے پہلے یہ جو شیئر ہے ایک ڈببا ایک بوکس کے اندر ٹریڈ کرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے یہ بوکس دیکھیں دوستو اس بوکس کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے یہاں سے ایک بریک آؤٹ کی ٹریڈ بنتی تھی لیکن وہ پوری طرح ایکسیکیوٹ نہیں ہوئی وہ یہاں سے ہمیں ایک ریٹریزمنٹ مل گیا ہے جو اس کا دو سو دن کا ایم میں ہے اس کے نیچے ہمیں یہ شیئر ریسسٹنس کے روپ میں دو ہنڈر ایم میں نے کام کیا ہے اور نیچے کی طرف کا مومنٹ یہاں سے تھوڑا سا دیکھنے کو ملا ہے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ شیئر ابھی بھی ایک بوکس کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے اور جیسے اس بوکس کا بریک آؤٹ ہوگا ایک بہت اچھی ساندار ریلی اس شیئر میں ہمیں اپسائیڈ کی طرف دیکھنے کو ملے گی ایسے ہمیں جو لوگ یہاں پر پوزیشن بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ بارہ روپے بیس پیسے کا اسٹوپلوس رکھ سکتے ہیں آگے پندرہ سولہ روپے کے ٹارگٹ سترہ بچاس تک کے ٹارگٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر پیسہ لگانا تھوڑا سا جلد باجی ہوگی کیونکہ بریک آؤٹ کے اوپر پیسہ لگانے سے آپ کا جلدی پیسہ اچھے خاصے ریٹرن دے دیتا ہے تو شلیئے یہ ہے میری خاص جانکاری ساتھی ساتھ میں بائنگ یا سیلنگ کی کسی بھی طرح کی ایڈوائز نہیں دیتا میں کیول اور کیول ویڈیو آپ سبھی کو ایڈوکیشن پرپرش کے لیے بناتا ہوں دنیا